لاؤس اینٹوز کے اندر ہم لوگ کو ایک اور الٹرا میگا رین پارکور چیلنج مل چکا ہے بٹ یار گائز یہاں پہ جو گاڑی ہیں نا یہ سارے کی ساری گاڑی ہیں مجھے دیکھنے میں کچھ زیادہ اوپی لگ رہی ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ یہ بلو کلر کی لیمبورگنی ہے جو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ خود یوز کروں اس کے بعد یہ ریڈ والی گاڑی بھی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے لیکن یا حمیتہ مجھے یہ یلو والی گاڑی سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں تو مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے لیکن کنفیجن یہ ہے کہ ریڈ والی گاڑی لے کے جاؤں یا پھر بلو والی گاڑی لے کے جاؤں سب سے پہلے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں دیکھنے میں تو یہ بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس کے بعد یہ جو بلو والی گاڑی ہے نیار گائز یہ بھی لیمبورگنی ہے کافی زیادہ خطناک ہوتی ہے مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کام کرتا ہوں کہ ریڈ والی گاڑی کو چوز کرتا ہوں ویسے بھی ڈیفرنٹ بھی ہے پرانے زمانے کی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھی ہوگی مگر یہ آرگنیزر کون ہے تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تم لوگ کو اچھے سے جانتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ سے یہ چیلنج کبھی بھی کلیر نہیں ہوگا چیلنج سٹارٹ ہوا نہیں اور یہ پہلے ہی بول رہا ہے کہ ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا ابھی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں ٹھیک سے اور سب سے پہلے ہم لوگ چوز کرنے والے ہیں یہ والی گاڑی لیکن یا حمیت ہے اس کے اگزاوسٹ کے اندر سے آگ کیوں نکل رہی ہے یہ بات تو سنچن مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگزاوسٹ کے اندر سے آگ کیوں نکل رہی ہے لیکن خیر جو بھی ہے گاڑی مجھے دکھنے میں کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہی ہے تو ہم لوگ یہی والی گاڑی چوز کریں گے میری فیوریٹ ہے پرانے زمانے کی ہے اور چلنے میں بھی بہت زیادہ اچھی ہے بھائی صاحب ایک منٹ یہ کر کیا رہی ہے مجھے لگا تھا کہ آگے نکل جائے گی بٹ لگتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے میں نے بولا تھا نا کہ میرا چیلنج بہت زیادہ مشکل ہے سنچن ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم لوگوں نے چیلنج کو کلیر کرنا ہے اور بھائی صاحب یہ والی گاڑی بھی مجھے دکھنے میں کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہی ہے گاڑیاں ساری کے ساری بہت زیادہ خطناک ہیں اور صرف گاڑیاں نہیں میرا چیلنج بھی بہت زیادہ مشکل ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے یہ چھوٹا بچہ سنچن ہے لیکن کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے یہ کس طرح کے موونگ اوبسٹیکل سے بیچ میں ہیں لیکن سنچن ابھی کچھ زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے لیکن وہ کہنا کہ لگتا ہے کہ اس کو صحیح سے دیکھ نہیں رہا اور اسی لئے اس کی گاڑی گئی ہوا میں بھائی صاحب ابھی ہم لوگ کو فوکس کرنا پڑے گا تب ہی کلیر ہوگا یہ ہے کسی بھی چیلنج کو کلیر کرنے سے پہلے گاڑی کی پیچان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ گاڑی کو صحیح سے پہچان نہیں پائے گاڑیاں تو ایسے ہماری بھی ساری کی ساری کافی زیادہ اچھی ہیں لیکن چاپ کی یہ والی لیمبورگنی کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے بھائی صاحب اس کی سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے دیکھتے ہیں کہ چاپ ابھی کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں ایسے نہیں ہوگا چاپ ونٹر بائن کو دیکھے گا تو پھر اس کے بعد کلیر ہوگا مجھے تو ابھی دیرے دیرے یہ والی چیلنج بہت زیادہ کھتناک لگ رہا ہے چاپ اتنے ایزی ونٹر بائنز کلیر نہیں ہو رہے ہیں اور بول رہا ہے کہ چیلنج مشکل لگ رہا ہے ابھی فوکس کروں گا نا اس کے بعد یہ کلیر ہو جائے گا ایک ونٹر بائن سے میں بچ گیا ہوں اور سنچن یہاں پہ کھڑا ہوا ہے پہلے ہم لوگ کیا کر رہے تھے کہ فوکس نہیں کر رہے تھے بٹ ابھی میرا پورا کا پورا فوکس ٹریک کے اوپر یہ ہے ایک منٹر بائن مجھے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا بٹ نہیں یار گائز ونٹر بائن کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تیز ہے تو پھر یا حمیتے اب ہم لوگ کیا کریں گے سنچن چیلنج تو کلیر کرنا پڑے گا یہ سٹارٹ میں تھوڑا مشکل ہے آگے جا کے ایزی ہو جائے گا آگے جا کے یہ اور بھی زیادہ خطناک ہو جائے گا اور مجھے پتا ہے کہ تم لوگ نہیں کر پاؤ گے ایسے کیسے نہیں کر پائیں گے ابھی تک تو سنچن کچھ زیادہ ہی بڑیہ کھیل رہا ہے لیکن ابھی یہ کس طرح کی اوبسٹیکلز ہیں بھائی صاحب چیلنج تو ماننا پڑے گا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن سنچن ابھی فوکس کر رہا ہے اور فوکس کرے گا تو پھر اس کے بعد جیت جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ بس ایک دفعہ میری بار ہی آ جائے اس کے بعد میں بھی فوکس لگاؤں گا یہ والی جمپ تو کچھ زیادہ ہی بڑی ہے لیکن سنچن کی گاڑی کی سپیڈ تیز ہے اور یہ ابھی کدھ جانا ہے ہم لوگوں نے ابھی تم لوگ نے جانا ہے اس والی بیلڈنگ کے اوپر بھائی بیلڈنگ کے اوپر تو ہم لوگ چلے جائیں گے لیکن یہ بیچ میں وین ٹربائن کیا کر رہا ہے وین ٹربائن بھی ہے بیچ میں بیلڈنگ بھی ہے گاڑی کی سپیڈ تیز ہوگی تب ہی کلیر ہوگا یہ راستہ تم سے چلو دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن کر پاتا یہاں پہ نہیں یار گا اس راستہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے اور سب سے زیادہ جو غلط جگہ پہ چیز لگی ہوئی ہے وہ ہے یہ والا وین ٹربائن ابھی وین ٹربائن سے بھی بچنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا راستہ بھی کلیر کرنا ہے لیٹس گو نہیں بھائی صاحب ایسے تو نہیں ہونے والا ہے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ کو ٹربو دے تو ٹربو نہیں ملے گا تم لوگ کو جو بھی ہے یہی ہے تمہارے پاس چل بھائی سنچن ٹربو کے بغیر کلیر کرنا کافی زیادہ مشکل ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ سنچن ابھی کیا کرتا ہے اور گاڑی تو ویسے میری بھی اچھی ہے چاپ کی گاڑی سب سے زیادہ اچھی ہے اور یہ گیا سنچن نیچے سارا کا سارا مسئلہ تو یہ وین ٹربائن کا اور ہے نا لگتا ہے کہ بھی بہت ہو چکے انکل کو بتانا پڑے گا کہ چاپ کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ تم یہ والا چیلنج کلیر کر گا شاید تم لوگ کو بتانے کی ہے کہ یہ والا چیلنج بہت مشکل ہے اور تم لوگوں نے آج تک جتنے بھی چیلنجز کلیر کی ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ ایزی ہیں لیکن یہ میرا چیلنج ہے اور اس کو کلیر کرنے کے لئے تم لوگ کے پاس ایکسپیرنس ہونا بہت ضروری ہے لیکن لگتا ہے کہ تم لوگ کا زیادہ ایکسپیرنس نہیں ہے کیا کر رہا ہے چاپ بیستی ہو رہی ہم لوگ کی میں کیا کروں اتنی کوشش کر رہا ہوں اس کو کلیر کرنے کی لیکن یہ کلیر ہو ہی نہیں رہا رہا ہے ہو گیا فائنلی خطناک راستہ چاپ سے کلیر ہو گیا ہے اور ابھی ان والے موونگ اوبسٹیکلز کی بیچ میں سے آگے جانا ہے نکل چاپ فائنلی یار گائز چاپ بچ گیا ہے اور ابھی وہ جو بیلڈنگ والا ٹریک ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے ابھی نارمل گاڑی بیلڈنگ کے اوپر کس طرح جائے گی مجھے لگتا نہیں ہے کہ جائے گی بھائی صاحب ایک منٹ چاپ تو کچھ زیادہ ہی اوپر چلا گیا اور ابھی یہ میرے خیال سے ٹریک سے باہر جائے گا بٹ نہیں یار گائز ٹریک کے اندر ہی ہے اس کو بولتے ہیں ہوا میں گاڑی کو کنٹرول کرنا ٹھیک ہے گاڑی کو تو کنٹرول کر رہا ہے چاپ چاپ لیکن وہ کہا رہا ہے کہ سامنے بیلڈنگ دیکھ کتنی زیادہ ہونچی ہے اور اس والی بیلڈنگ کے اوپر تو نے اپنی گاڑی لے کے جانی ہے ساتھ میں اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے لیکن مسئلہ تو ونڈ ٹربائن کا ہے چاپ ابھی تک اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے لیکن ایک منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو بولتے ہیں اوپی پلیننگ یار پتہ نہیں کہاں سے نکل کے یہاں پہ پہنچ گیا یہ ایک 360 لوپ تھا لیکن لکیلی چاپ نے اس کو کلیر کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو یہ جیت سکتا ہے اور یہ وڈن لوگز کتنی سپیڈ سے گھوم رہے ہیں لیکن چاپ بھی تو نہیں رک رہا ہے یہ کچھ زیادہ سپیڈ سے جا رہا ہے اب یہ بھائی صاحب گر نہیں رہا یہ اب اگر یہ نیچے گرے گا نہیں تو پھر یہ ہارے گا کیسے اور یہ ہارے گا نہیں تو میری باری کیسے آئے گی ابھی یہ آگئی ہے وال رائٹ اور وال رائٹ کو کلیر کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہے لیکن جب پاس میں لیمبورگنی ہونا تب سب کچھ ایزی ہوتا ہے ابھی یہ بیلڈنگ کو ٹچ ہو کے نیچے گرے گا پٹ نہیں یار کھائیس نیچے نگر رہا ہے اب اگر یہ اتنا زیادہ اچھا کھیلے گا تو ہم لوگ کی باری کیسے آئے گی میں آپ کو پہلی بتا رہا آپ لوگ کی باری نہیں ہے گی پورا کا پورا چیننج ایک گو میں کلے کروں گا یار پورا کا پورا چیننج ایک گو میں کلے کرنا چاپ کافی زیادہ مشکل ہے اور جتنی سپیڈ سے تو جا رہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہونے کو تو ہو سکتا ہے بٹ ابھی جانا کدھر ہے ایک ٹریک اوپر جا رہا ہے اور ایک نیچے جا رہا ہے اوپر والے ٹریک سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا ابھی ہم لوگ نہیں نیچے جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر چاپ جا نیچے میں بھی دیکھتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے چیننج کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور یہ وینڈ ٹربائنز بھی ہیں بیچ میں لیکن مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ چاپ کرے گا اور یہ دیکھ رائٹ سائٹ پہ فینش پوائنٹ ہے فینش پوائنٹ کو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ فینش پوائنٹ پہ ایسی گاڑی کھڑی ہے جو کہ تم لوگ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائز ہم لوگ کو بہت زیادہ اچھا ملنے والا ہے اور چاپ نے وینڈ ٹربائن بھی کلیر کر لیا اب اگر اتنی سپیڈ سے جائے گا تو پھر بھائی صاحب لگتا ہے کہ ہم لوگ کا چانس نہیں ہے ارے ہنیا خامیتہ چاپ تو کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں سنچن چاپ کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہے نہیں کچھ زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا ہے لگتا ہے کہ آج وزا چیلنج یہی جیتے گا اور ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کا فوکس بہت زیادہ ہے دیکھو آمیٹی میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں وہ جو چاپ نے بیلڈنگ والا راستہ کلیر کیا ہے سب سے زیادہ مشکل تو وہی راستہ تھا اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آج کا چیلنج چاپ چیت جائے گا ایسے کیسے جھتے گا چاپ ہم لوگ بھی تو یہاں پہ کھیلنے کے لیے آئے ہیں ایک منٹ رکھو وہ بیلڈنگ والا راستہ ہے تو کافی زیادہ مشکل لیکن اگر چاپ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن چاپ کے پاس تھی لیمبورگ نہیں اور میرے پاس یہ ایک پرانے زمانے کی گاڑی ہے لیکن یارگائز دکھنے میں یہ بھی بہت زیادہ بڑیا ہے ابھی مجھے فوکس چاہیے لیٹس کو ونٹ ٹربائن سے بچنا ہے یارگائز یہ ونٹ ٹربائن کی دکت ہے نا بلکل گلت جگہ پر لگاوا ہے اور اس لیے تو مجھ سے یہ والا چیلنج نہیں کلیر ہو رہا تو پھر یا حمیتے آپ ہم لوگ کو کیا کرنا چاہیے ابھی ہم لوگ کو فوکس کرنا چاہیے سنچن سامنے دیکھ بلڈنگ کافی زیادہ بڑی ہے اور اس والی بلڈنگ کے اوپر سنچن کی گاڑی جانے کو تو جا سکتی ہے لیکن یہ ونٹ ٹربائن ہے نا بیچ میں یارگائز سارا کا سارا مستہ تو اس والے ونٹ ٹربائن کا ہے ابھی دیکھو گاڑی کی سپیڈ تو تیز تھی لیکن وہ ونٹ ٹربائن گاڑی کی سپیڈ کو سلو کرتا ہے ابھی یہ کام کر کے سنچن جلدی سے ریورس آجا اور نہیں ریورس نہیں آ سکتا کیونکہ ونٹ ٹربائن بہت تیز چل رہا ہے میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا آپ لوگ نے گاڑی کو چوز کرنے میں بہت بڑی گلتی کر دی ہے سب سے پہلے میرا دل یہی کر رہا تھا کہ میں یہ والی لیمبورگنی چوز کروں لیکن پھر پتا نہیں یارگائز ایک دم سے کیا ہو گیا میرا مائنڈ پتا نہیں کیوں چینج ہو گیا اگر تو یہ والی لیمبورگنی میرے پاس ہوتی نا تو پھر میں بھی جیت سکتا تھا لیکن ابھی بھی چیلنج ختم نہیں ہوئے ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ایک منٹ جاپ کی گاڑی تو آگے جائی نہیں رہی ہے تو پھر یہ کیا کرے گا بھائی صاحب لگتا ہے کہ مجھے کوٹ چانس مل گیا ہے اور یہ والا چانس میں ویسٹ نہیں کروں گا ابھی مجھے فوکس کرنا ہے لیکن آپ اتنا پیچھے ہی کو چلے گئے سنچن پیچھے سے آؤں گا تو پھر گاڑے کی سپیڈ تیز ہوگی اور اگر گاڑے کی سپیڈ تیز ہوگی تب ہی تو میں یہ راستہ کلیر کر پاؤں گا ابھی گاڑے کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے لیٹس گو مجھے اس کو بلکل ٹھیک سے کنٹرول کرنا ہے لیکن یہ ہوا میں جا کے الٹی ہو گئی ہے اس کو کنٹرول کرنا کچھ زیادہ مشکل ہے لیکن پلیز نیچے مت جانا گاڑی میری ٹریک کے اوپر ہی ہے لیکن ابھی کس طرح ہوگا پیچھے سے بھگا کے لے کر آیا تھا گاڑی کو لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ابھی کچھ سوچنا پڑے گا اور یہاں سے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو تیز کروں گا راستہ تو بہت زیادہ خطناک ہے بس ایک دفعہ یہ ٹریک مجھ سے کلیر ہو گیا نا اس کے بعد پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں سپنے تو آپ بہت بڑی بڑی دیکھ رہے لیکن وہ کیا نا کہ یہ راستہ آپ سے کلیر نہیں ہوگا چاپ راستہ تو مجھ سے کلیر ہوگا اور میں تجھے کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن یہ وینڈ ٹربائن کا مسئلہ ہے بھائی صاحب وینڈ ٹربائن کو یہاں سے ریموف کرنا ہوگا وہ کیا نا کہ آمیٹی وینڈ ٹربائن تو کہیں بھی بھی نہیں جائے گا وینڈ ٹربائن ادھر ہی رہے گا دیکھتا ہوں ویسے بات تو اس بندی کی بھی ٹھیک ہے اگر چاپ وینڈ ٹربائن کے ساتھ کلیر کر سکتا ہے تو پھر ہم لوگ کو بھی وینڈ ٹربائن کے ساتھ ہی کلیر کرنا ہوگا مگر ایک منٹ سنچن اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اور بھائی صاحب یہ بھی کر گیا ابھی دیکھو آمیٹی چھوٹا پانچ سال کا بچہ اگر کلیر کر سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی کلیر کرنا پڑے گا کر لوں گا انکل کر لوں گا بس ایک دفعہ باری تو آنے دو اس کے بعد دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں اور لگتا ہے کہ سنچن ٹریک سے باہر نکل گیا ہے لیکن ہمیں تو میں ٹریک کے اندر واپس آ سکتا ہوں ٹریک کے اندر تو یہ واپس آ گیا ہے لیکن تھوڑی سی چیٹنگ کر رہا ہے خیر ہے دکت نہیں ہے ابھی تھوڑی سی چیٹنگ میں بھی کروں گا لیکن ابھی دیکھتے ہیں کہ سنچن یہ راستہ کلیر کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں راستہ تو بہت زیادہ خطل آکے لیٹس گو ونٹر بائن سے یہ اب کی باری بچ گیا ہے سامنے کی طرف وال رائیڈ ہے جوپ بھی بہت زیادہ آگے پہنچ گیا ہے اور سنچن کی گاڑی کی سپیڈ بھی کچھ زیادہ ہی تیز ہے لیکن جس راستے میں میں فض گیا ہونا وہ پتہ نہیں مجھ سے ابھی کس طرح کلیر ہوگا کسی طریقے سے بس وہ بیلڈنگ بانا راستہ مجھ سے کلیر ہوگا اس کے بعد میں بھی جیت سکتا ہوں سنچن گیا نیچے لیکن یہ بچ گیا ہے ابھی تک تو اپنی گاڑی کو کچھ زیادہ ہی بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے اور آج کا چیلنج میرے خیال سے تو سنچن اور چاپ کا ہے کیونکہ میں کافی زیادہ پیچھے رہ گیا ہوں بٹ اگر ایک دفعہ مجھ سے وہ بیلڈنگ والا ٹریک کلیر ہو گیا اس کے بعد میں بھی جیت جاؤں گا اور ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے ارے ہمیں تو ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہے گاڑی کو کنٹرول کرنا تو مشکل ہوتا ہے سنچن لیکن ایک منٹ یہاں پہ ایک اور راستہ ہے اور وینڈ ٹربائن دیکھ بھی رہا ہے کہ آگے آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس بچارے سے بریک نہیں لگی اور ابھی سنچن اپنی باری کا ویٹ کر لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا ہے مجھے اپنی گاڑی کو ہوا میں سیسے کنٹرول کرنا ہوگا تب ہی یہ جمپ لگے گی مجھ سے آرہا چاپ جمپ لگانے کے لئے گاڑی کو ہوا میں کنٹرول تو کرنا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ گاڑی تجھ سے کنٹرول نہیں ہوگی اور اب کی باری تو بھائی صاحب یہ گاڑی کو پیچھے سے بھگا کے لے کر رہا ہے اس لئے اس کی گاڑی کی سپیڈ تو کافی زیادہ تیز ہے مگر یہ جو جمپ ہے نا یہ بھی کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل ہے لیٹس گو یار گاڑی دیکھتے ہیں کہ چاپ اب کی باری کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں مگر ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے گاڑی کو گول گول ہوا میں گھوما رہا ہے اور نہیں ہوا یار گاڑی فائنلی اس نے کلیر نہیں ہوا لگتا ہے کہ میری قسمت کچھ زیادہ ہی کھراب ہے یار چاپ تیری قسمت ٹھیک ہے لیکن تو گاڑی کو صحیح سے ہوا میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے ابھی چاپ کی باری دوبارہ آ جائے گی چاپ تو کلیر کر لے گا لیکن تم لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی غلط جگہ پہ فس گئے ہوں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میری اس والی گاڑی کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ یار گائز یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن نہیں میں بہت گلت تھا اور یہ والی گاڑی بلکل بھی اچھی نہیں ہے وینڈ ٹربائن سے تو میں کسی طریقے سے بچ گیا ہوں لیکن ابھی یہاں سے گاڑی اوپر نہیں جائے گی مجھے واپس جانا ہوگا واپس جانے کے لئے بھی وینڈ ٹربائن کو بلکل ٹھیک سے کلیر کرنا ہے مجھے لیٹس گو ابھی نکل جاؤں گا فائنلی یار گائز نکل نہیں پایا میں یہ کہاں پہ فس گیا ہوں لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی کسی کام کی نہیں ہے مجھے اپنی گاڑی کو چینج کرنا چاہیے اور ویسے بھی پیچھے ایک گاڑی کھڑی تو ہوئی ہے لیکن اتنا جلدی نہیں بھائی صاحب اتنا جلدی ہم لوگ گیو اپ نہیں کرنے والے ہیں اب اگر یہ گاڑی چوز کی ہے تو پھر اسی کے ساتھ میں چیلنج کو کلیر کروں گا لیٹس گو یار گائز وینڈ ٹربائن سے بچ گیا ہوں ابھی آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یہ میرے پاس لاس چانس ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یار گائز یہ بیلڈنگ مجھ سے کلیر ہو جائے چینج کو سبسکرائب کرو کیونکہ میں ابھی جیتنا چاہتا ہوں اور جیتنے کے لیے مجھے یہ والی بلڈنگ کلیر کرنی ہے لیٹس گو وینڈ ٹربائن سے میں بچ گیا ہوں اس کا مطلب یہ کہ یہ میرے پاس لاس چانس ہے کسی طریقے سے بس یہ کلیر ہو جائے خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کلیر اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینج کو سبسکرائب کر دیا ہوگا ابھی مجھے کومنٹ کر کے بتا دو کہ آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں جیتوں گا تو کومنٹ کر کے حامی ٹی اوپی لگ دینا اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا تو کومنٹ کر کے سنچن اوپی اور اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا تو کومنٹ کر کے چاپ اوپی لگ دینا لیکن میں آپ لوگ کو بتا رہو یار گا اس خطناک راستہ میں نے کلیر کر لیا ہے اور اب اگر خطلاغ راستہ کلیر ہو گیا تو پھر اس کے بعد پورا چیلنج میں کلیر کر سکتا ہوں ساری کے ساری وال لائٹ بھی کلیر ہو گئے ابھی گاڑی کو تھوڑا سا ہم لوگ کنٹرول کریں گے لیٹس گو یار گائیس ٹیوبز کے اندر آگے ہوں ویسے گاڑی میری یہ اتنی بھی بری نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ میں نے غلط گاڑی کو چوز کر لیا ہے بٹ نہیں یار گائیس گاڑی ہے نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے لیکن یہ چیلنج مشکل ہے بیچ میں ونٹر بیس لگا کے رکھیں اس نے لیکن دکت نہیں ہے گاڑی کے سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور یہ سنچن گلت جگہ پہ کھڑا ہوا ہے لیکن یا حمیت ہے میں تو در گیا تھا مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے مار دوگے سنچن تیری قسمت اچھی ہے کہ تو بچ گیا نہیں تو میں ابھی تجھے گاڑی کے نیچے دے دیتا ابھی ٹائم ہے فوکس کرنے کا اور چوب بھی زیادہ دور نہیں ہے چوب سے وہ ایزی والی جمپ نہیں لگ رہی اگر تو میں نے جمپ لگا لی تو پھر اس کے بعد میں چوب سے آگے نکل جاؤں گا ویسے ابھی تک تو چوب سب سے زیادہ آگے ہے اور اسی لیے کافی زیادہ خوش بھی ہو رہا ہے لیکن وہ کہنا کہ زیادہ دیر چوب خوش رہے گا نہیں کیونکہ ونٹر بائن کہاں سے آگیا مجھے لگا تھا کہ ایک ہی سپیڈ میں جاؤں گا جمپ کو کلیر کروں گا لیکن ونٹر بائن ٹچ ہو گیا مگر کسمت اچھی ہے کہ میں ٹریک کے اوپر ہوں لیٹس گو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑیا کھیلتا ہوں لیکن یہ بیچ میں ونٹر بائنز کام خراب کر دیتے ہیں لیکن خیر ہے یار گا اس خطناک راستہ تو میں نے کلیر کر لیا ہے لیکن ہمیں دے شایدہ بھول گیا کہ ابھی آگئے یہ میری باری اور جب میری باری آتی ہے تب میں پورا کا پورا راستہ کلیر کر لیتا ہوں وہ تو ابھی میں دیکھ ہی لوں گا کہ ایسنچن پورا کا پورا راستہ تجھ سے کلیر ہوتا ہے یا پھر نئے ونٹر بائن سے یہ بچ گیا ہے اور ابھی اس کی گاڑی کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے ایسنچن اگر تو فوکس رہا تو پھر اس کے بعد تو بھی جیت سکتا ہے اور بھائی صاحب یہ کس طرح کا فوٹبول تھا بیچ میں تم لوگ کو کیا لگا تھا کہ ساری کی ساری چیزیں نیچے گر جائیں گے لیکن شاید ایسا ہے نہیں ساری کی ساری چیزیں نہیں گریں گی اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ چاپ جیتے گا چاپ نے اگر جیتنا ہوتا ہے تو یہ بہت پہلے جیت جاتا ہے اتنی ایزی جمپ اس سے لگ نہیں رہی ہے اور آپ بول رہے ہو کہ چاپ جیت جائے گا لیکن خیر ہے پھر بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی کو تو یہ ابھی بہت بڑی طریقے سے کنٹرول کر رہا ہے مگر یہ جو سامنے والی جمپ ہے نا سارا کا سارا مسئلہ ہے اس والی جمپ کا ابھی دیکھتا ہوں کہ چاپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر پاتا ہے یا پھر نہیں لیٹس گو چاپ ایک کام کر کے تو رہنے دے اور مجھے لگتا ہے کہ تیری گاڑی کی سپیڈ زیادہ تیز ہے ہی نہیں میری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز ہے لیکن وہ کہنا ہے کہ میں اپنی گاڑی کو پیچھے سے بھگا نہیں رہا چاپ تو میرے پاس آکے کھڑا ہو گیا تجھے لگتا ہے کہ گاڑی کو پیچھے سے بھگایا گا اور تو جیت جائے گا یہی تو ٹیکنیک ہے اس پہلے راستے کو کلے کرنک یار ٹیک ہے جب تیری باری آئے گی تب ہم لوگ دیکھ لیں گے لیکن ابھی مجھے تیز جانا ہے اور وینٹ ٹربائن سے اپنے آپ کو بچانا ہے جتنی گاڑی کی سپیڈ تیز ہوگی اتنے چانسز ہوں گے جتنے کہ ابھی تک تو میری گاڑی کی سپیڈ بہت تیز جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیتنے کو جیت سکتا ہوں لیٹس کو یار گائز بس کسی طریقے سے یہ جمپ لگے نا اس کے بعد کام ہو جائے گا ابھی تک تو میں اپنی گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہوں لیکن کیا ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں یار گائز کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو پیچھے والی جمپ ہے نا اس کا اینگل ہی ٹھیک نہیں ہے اینگل تو ہامیٹی بلکل ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کے پاس جمپ لگانے کی ٹیکنیک نہیں ہے ٹیکنیک تو ساری کے ساری یوز کر کے دیکھ لیے ہیں لیکن کوئی بھی ٹیکنیک ابھی تک تو کام نہیں آ رہی ہے بٹ میرے پاس ایک اور پلان ہے سوچ رہا ہوں کہ گاڑی کو ہوا میں لے کے جا گئے گھوما دوں اور جب گاڑی گھومے گی تب مجھے لگتا ہے کہ کلیر ہو جائے گا بٹ ابھی ایک منٹ سنچن کے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو بڑے والے فوٹبالز ہیں نا بیچ میں یار گائز یہ موونگ آپسٹیکلز نہیں ہیں اور یہ سنچن گیا نیچے مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کچھ بھی نہیں کر پائے گا اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ والی جمپ لگانی کیسے پوری کی پوری ٹیکنیک میں سمجھ گیا ہوں ٹیکنیک سمجھ گیا تو چاپ گاڑی کے اندر بیٹھنا یہ کیا کر رہا ہے پہلے اپنی گاڑی کو صحیح سے چیک کروں گا اس کے بعد گاڑی کے اندر بیٹھوں گا اور پھر جمپ لگاؤں گا مجھے تو ویسے پرسنلی ایسا ہی لگتا ہے کہ چاپ نہیں کر پائے گا کیونکہ ایک تو اس کو گاڑی کو ہوا میں کنٹرول نہیں کرنے آتا دوسرا اس کی گاڑی ہے بھی کافی زیادہ ہے بھی جو بھی گاڑی لائٹ ویٹ ہوگی وہ جمپ لگا لے گی دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یا پھر نہیں لیکن چاپ دیکھ میرے پاس ایک پلان ہے میں تو بولتا ہوں کہ گاڑی کو ہوا میں صحیح سے کنٹرول کر اور ویلی اٹھا لیٹس گو یار گائز یہی ٹیکنیک تھی میری اور ابھی دیکھتے ہیں کہ چاپ کر پاتا ہے یا پھر نہیں دیکھا مجھے پتا تھا کہ یہی ٹیکنیک ہے اور اگر چاپ کو میں اپنی ٹیکنیک نہ بتاتا تو پھر اس سے کبھی بھی راستہ کلیر نہیں ہوتا آپ کی ٹیکنیک نہیں یہ پوری کی پوری میری ٹیکنیک تھی ابھی تیری گاڑی نیچے جانے والی ہے چاپ ایسے کیسے نیچے جائے گے میں اپنی گاڑی کو بچا لوں گا نہیں بچے گی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے گاڑی نیچے ہی جائے گی اور تو کوئی آپشن تھی نہیں لیکن پھر بھی میں نے خطنک راستہ تو کلیر کر لیا ہے بھی آپ کیا کرو گے ایک کام کر کے چاپ تو گور سے بس دیکھتا جا کہ میں کرتا کیا ہوں اگر چاپ تو کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اور ابھی تک تو میں نے جمپ صحیح سے لگائی نہیں ہے ابھی دیکھو کہ یار گائز یہاں پہ کیا ہوتا ہے ٹیکنیک تو میرے پاس آ چکی ہے اور میری والی ٹیکنیک کو چاپ نے یوز کیا ہے تب ہی تو اس سے جمپ لگی ہے لیٹس گو یار گائز یہ ٹیکنیک ہے میری اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ میں بھی کر لوں گا لیٹس گو ہو جانا نکلوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ون ٹربائن سے گاڑی کو کس طرح بچا رہا ہے لیکن یہ والے ون ٹربائنز کو زیادہ ہی سپیڈ میں گھوم رہے ہیں مگر دکت نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ والے آبسٹیکلز موونگ آبسٹیکلز تو ہیں نہیں لیٹرلی میں یار گائز یہ تو بلاسٹ ہو رہے ہیں اور مزہ آ رہا ہے میں ان سب کو بلاسٹ کروں گا لیٹس کو یار گائز کوئی بھی چیز میں چھوڑوں گا نہیں مگر ایک منٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری گاڑی نیچے گھر جائے اس لیے ہم لوگ ان سے زیادہ پنگا نہیں لیں گے تھوڑا سا گاڑی کو ریورس کرتا ہوں اور ابھی یہاں سے ہم لوگ نے بلکل سٹریٹ جانے لیٹس کو یار گائز راستہ خود زیادہ ہی مشکل ہے اور بیچ میں ون ٹربائنز بھی ہیں لیکن سارے کے سارے ون ٹربائنز کو میں نے کلیر کر لیا بیچ میں بوسٹر ہے بوسٹر کو بھی کلیکٹ کر لیا ہے ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیتنے والا ہوں بھائی صاحب یہ میں جا کدھر رہا ہوں کچھ بھی صحیح سے دکھ نہیں رہا ہے ایک راستہ رائٹ میں جا رہا ہے ایک لیفٹ میں جا رہا ہے لیکن میں نے گھڑی کو کنٹرول کر لیا ابھی جیتیں گے بھائی صاحب جیتنے سے ہم لوگ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن یہ جو بلو والا موونگ آف سٹیک اللہ نا یہ بہت زیادہ کتناک ہوتا ہے لیٹس کو فائنل یار گائز میں بج گیا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیتنے کو میں جیت سکتا تھا اور میں جیت جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ یار گائز میں کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں اور ابھی مجھے جیت رہا ہوگا لیکن اگر میں جیت گیا تو پھر آپ کیا کرو گے سنچن پھر میں کچھ بھی نہیں کروں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں تم لوگ فوکس کرو لگتا ہے کہ تم لوگ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پرائز بہت زیادہ بڑھیا دوں گا تم لوگ کو اور یہ دیکھو سنچن تو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی نیچے کر گیا سنچن ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ونڈ ٹربائنز یہ کبھی بھی کلیر کر ہی نہیں پائے گا سنچن کو چھوڑو آپ کا چیلنج میرے ساتھ ہے یار ایک کام کر کے چوب تو رہنے دے تیرے ساتھ میرا چیلنج کہاں سے آگیا مجھے پتا ہے کہ تو ونڈ ٹربائنز بھی کلیر نہیں کر پائے گا بٹ یار گائز ابھی دھیرے دھیرے یہ فوکس کر رہا ہے لیٹس گو ایسے نہیں ہوگا چوب تجھے تھوڑا دا فوکس کرنا ہوگا کیونکہ یہ والے جو مشین دے نا یہ کافی زیادہ خطنا کے تیری گاڑی نیچے بھی گر سکتی ہے کیا کر رہا یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی اگریسیو ہو گیا ہے مگر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیت پتا ہے یا پھر نہیں مجھے پتا نہیں کیوں ایسی فیلنگز یہ نیچے گرے گا ہاں یار گائز یہ نیچے گرے گا لیکن لکیلی چوب بچ گیا ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے میں ویسے کافی زیادہ آگے پہنچ گیا ہوں تم نے آمی ٹی نائنٹی پرسنٹ کلیر کر لیا لیکن جو پیچھے والا ٹین پرسنٹ ہے وہ تم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا کر کے دکھاؤں گا آپ کو وہ ٹین پرسنٹ بھی کلیر کر کے دکھاؤں گا لیکن ابھی تو دیکھتے ہے کہ چوب کیا کرتے ہیں لیکن یہ بھی کچھ زیادہ ہی اچھا کل رہا ہے لیکن یہ بلو والا اوبسٹیکل بہت خطنا کہ چوب بچ گیا بلو والے اوبسٹیکل سے بھی بچ گیا اور یہ تو مجھ سے بھی زیادہ آگے جا رہا ہے اب کیا کریں گے بھائی صاحب مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ جیتنے کو چوب جیت سکتا ہے لیکن گاڑی کو بھی تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے چوب واقعی میں اس بندے نے بلکہ ٹھیک بولا تھا یہ جو لاسٹ والا ٹین پرسنٹ ہے نا یہ کچھ زیادہ ہی مشکل ہے لیکن ہم لوگ کر لیں گے اور وہ اس لیے کیونکہ یہ والا ٹریک بہت ہی بڑیا بنا ہوا ہے اگر ہم لوگ سے کلیر نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ کو ایک اور چانس بھی مل جاتا ہے ابھی جوب تمہارے پاس لاسٹ چانس ہے چل بھائی جوب لاسٹ چانس ہے اور مجھے لگا تھا کہ ہم لوگ بار بار باریاں کریں گے لیکن نہیں ایسا نہیں ہونے والا ہے ابھی جوب کے پاس ہے لاسٹ چانس دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے لیٹس کو جوب مجھے لگتا ہے کہ تو کر سکتا ہے لٹرلی میں آر گائز مجھے لگا تھا کہ یہ کر لے گا اور کہاں تک پہنچا تھا آلموسٹ ٹیوب کے اندر چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی اور ابھی آتی ہے میری باری یاد رہا میٹی نائنٹی پرسنٹ کلیر کیا ہے پرائز بہت بڑیاں ملے گا فوکس کرو فوکس تو میرا پورا کا پورا ٹریک کے اوپر یہ ہے لیکن یہ اوپڑی ہوگی لیکن میرے لیے یہ ایک بیسٹ ہے اور میری فیوریٹ ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ میری یہ والی گاڑی تو کلیر کری لے گی مگر ایک منٹ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ آلموسٹ ہو گیا اور بھائی صاحب کہاں سے بچ گیا میں لٹرلی میں آر گائز آلموسٹ ٹیوب کے اندر چلا گیا تھا لیکن اس کے بعد گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی ابھی دیکھو انکل آپ نے چاپ کو ایک چانس دیا تھا نا تو میں دوبارہ سے ٹرائے کروں گا یہ تمہارا لاس چانس ہے اور اس کے بعد تم لوگ کو ایک ایک چانس ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو مجھے ایک 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 چانس مل گیا کیونکہ میں نیچے نہیں گراتا میں ٹریک کے اوپر ہی تھا اب کی باری تو کر کی دکھاؤں گا یار گائز چاہے کچھ بھی ہو جائے ابھی تو کرنا پڑے گا لیٹس گو گوسٹرز بھی سارے کے سارے کلیکٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ گاڑی کر کیا رہی ہے مجھے تو اس گاڑی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی گاڑی کبھی آگے پہنچ جاتی ہے کبھی بیچ میں سلو ہو جاتی ہے مگر ساری کی ساری ٹیکنیک ہاں میں ابھی سمجھا ہوں لٹرلی میں آر گائز ابھی میں سمجھ گیا ہوں اور وہ ٹیکنیک یہ ہے کہ گاڑی کو ہوا میں لے کے جا کے اس کی ویلی اٹھانی ہے اس کے بات کلیر ہو جائے گا لیکن ابھی تم اپنی باری کا ویٹ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنی گاڑی کو یہاں پہ سیدھا کر کے پاک کرتا ہوں اور ویٹ کرتا ہوں اپنی باری کا پتہ نہیں میری باری آئے گی یہاں پھر نہیں ارے یا حمیتہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کی باری نہیں آئے گی سنچن وہ کیا نا کہ تو تو ایسا ہی بولے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری باری آئے گی اور یہ وینڈ ٹربائن سے بچ گیا ہے ہلکا سا وینڈ ٹربائن اس کو ٹچ ہوا لیکن یہ بچ گیا بھی دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ کرتا کیا ہے وہ جمپ کافی زیادہ خطناک ہے ابھی اگر سنچن نے یہ جمپ لگا لی تو پھر اس کے بعد آگے کوٹ جمپ آئے گی جہاں پہ میں اور چاپ فسے ہوئے لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں جیت کے بہت زیادہ قریب ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے جیتنا پڑے گا لیکن ابھی سنچن تجھے اپنی گاڑی کو بلکل ٹھیک سے ہوا میں کنٹرول کرنا ہے اور ایک منٹ ایسے نہیں نا سنچن ایسے نہیں ہوتا یہ ہے تو پھر یا ہمیں بتائے یہ کس طرح ہوگا سنچن اس کے لیے تجھے گاڑی کو آگے سے اٹھانا ہے پیچھے سے نہیں آگے سے گاڑی کو اٹھانا ہے جب تیری گاڑی آگے سے اٹھے گی تب یہ 360 گھومے گی اور جب یہ 360 گھومے گی تب تو جیت سکتا ہے سنچن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے بتائے گا سنچن کچھ بھی نہیں کر پائے گا چاپ جیتنے کو تو سنچن بھی جیت سکتا ہے اور میں بھی جیت سکتا ہوں بٹ ابھی لاس چانس ہے آرگا اس دیکھنے کے چاپ کر پاتا ہے یہاں پہ نہیں راستہ میں سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے لیکن کونسی ٹیکنیک ہوگی اس کو کلیر کرنے کے اب ایک کیا کر رہا ہے چاپ تجھ سے گاڑی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی ہے تھوڑا سا فوکس کرے گا تو پھر اس کے بعد ہو جائے گا بٹ نہیں آرگا یہ ابھی واپس سے ٹریک کے اوپر آگیا ہے جو رو بھائی چاپ ابھی اپنی مباری کا ویٹ کرو ایسی کونسی ٹیکنیک یوز کروں کہ یہ کلیر ہو جائے گاڑی کی ویلی اٹھا کے بھی چیک کر لیا میں نے اس کے بعد گاڑی کو آگے سے نیچے کر کے بھی دیکھ لیا میں نے لیکن یہ پھر بھی نہیں ہو رہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آرگا اس ہونا تو چاہیے اس کو ابھی یہ کام کرتا ہونا کہ گاڑی کو زیادہ تیز نہیں لے کے جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ والا پلان کام کرے گا لیکن ایک منٹ چلی جاؤنا اوپر نہیں جا رہی ہے آرگا اس گاڑی اوپر نہیں جا رہی ہے لگتا ہے کہ مجھے ابھی اپنی گاڑی کو چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے ایک گاڑی کھڑی ہے پیچھے تم لوگ جاؤ تو گاڑی کو چینج بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو پھر انکل آپ ایک کام کرو کہ وہ والی گاڑی مجھے دے دو سنچن ایسے کیسے تجھے دے دو وہ والی گاڑی میں یوز کروں گا لیکن احامیت ابھی میری باری ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ والی گاڑی میں یوز کروں گا سنچن تمہاری گاڑی میں لے کر آ گیا ہوں لے بھائی سنچن گاڑی تیری آ گئی ہے لیکن یلو والی گاڑی بھی اچھی ہے بٹ سنچن نے اپنی گاڑی کو چینج کر دیا اور یہ ایک ہی گاڑی بچی تھی پیچھے گاڑی کو چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سنچن نوبڑا ہے اور یہ نوبڑا رہ گا سنچن دیکھ لے چاپ تلی کتنی زیادہ انسلٹ کر رہا ہے لیکن یہ والی گاڑی پہلی والی گاڑی سے کافی زیادہ تیز لگ رہی ہے مجھے اور یہ جمپ چک کرو یار گائز کتنی زیادہ بڑیا جمپ لگائی ہے اس نے مجھے لگتا ہے کہ ہاں کلیر تو ہو جائے گا یہ والی گاڑی اچھی ہے پتہ نہیں کیوں میں نے اس کو چوز نہیں کیا کیونکہ آپ کو پرانی گاڑی پسند ہیں اس لیے آپ نے نوبڑی گاڑی کو چوز کر لیا گاڑی تو چاپ میری بھی کافی زیادہ اچھی ہے لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ سنچن کرتا کیا یار گا اس کافی زیادہ سپیٹ سے جا رہا ہے اور ایک منٹ ایک منٹ مجھے لگتا ہے کہ سنچن تجھے ڈر لگ رہا ہے ارے آنے آخر مجھے دھیری دھیری بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اب اگر اس طرح ڈڑتا رہے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ تو جیتے گا لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں لیٹس گو یار گاڑی ونٹ ٹربائن سے تو یہ بچ گیا ہے اور بیچے والے گیس کے سلنڈر کو بھی اس نے بلاسٹ کر دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ساب جیتنے کو یہ بھی جیت سکتا ہے کیونکہ یہ چیلنج ہے اس میں سب کو ایکوالی چانس ملتا ہے اور لیٹس گو یار گائیس مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی جمپ بھی لگائی لے گا ابھی پتہ نہیں کون جیتے گا جیتنا تو میں بھی چاہتا ہوں اور جیتنا تو سنچن بھی چاہتا ہے جیتنا چاپ بھی چاہتا ہے لیکن میرے پاس ایک ٹیکنیک تو آ گئی ہے ہاں یار گائیس ایک ٹیکنیک ہے میرے پاس اور وہ کافی زیادہ خطن آگیا ہے بٹ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سنچن گیا نیچے مجھے لگتا ہے کہ یہ بلو والا اپسچیکل اس کو نیچے فینکے گا لیٹس گو سنچن تجھے اپنی گاڑی کو کنٹرول کرنا ہے پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا بہت مشکل میں فض گیا بچارا ارے یا ہمی پہ لگتا ہے کہ گاڑی سیدھی ہو گئی گاڑی بھی سیدھی ہو گئی اور تو بچ بھی گیا فائنلی یار گائیس سنچن بچ گیا یہ کچھ زیادہ ہی لگی ہے مجھے تو سنچن کی گاڑی تھی اس نے لیکن یہ بھی نہیں کر پایا ابھی آتی ہے چاپ کی باری اگر تو چاپ جیت گیا پھر تو میرا چانس نہیں ہے لیکن اگر چاپ ہار گیا تو پھر اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ یہ والی جمپ ہم لوگ نے کس طرح لگانی ہے لیکن وہ کہنا کہ ابھی اب کی باری آئی گی نہیں اس لئے سپنے مت دیکھو جیتنے کے چاپ وہ کہنا کہ جیتنے کے سپنے دیکھوں گا تب ہی تو جیتوں گا اگر سپنا نہیں دیکھوں گا تو پھر سپنا پورا کیسے ہوگا مجھے لگتا ہے کہ آر گائز آج کا چیلنج میں ہی جیتوں گا اور یہ گیا چاپ مجھے پہلے پتہ تھا کہ گاڑی واری اس سے کنٹرول ہوگی نہیں اور ابھی آتی ہے میری باری گاڑی میرے پاس پوری سی پرانی ہے لیکن ڈرائیور بھی تو میں بہت پرانا ہوں نا فوکس چاہیے مجھے اگر اس والی نوبری گاڑی سے اپنے راستہ کلیر کر لیا نا تو پھر آج کے بعد میں کبھی بھی کر سکتی ہے ابھی فوکس چاہیے یار گائز ایک ٹیکنیک ہے تو سہی میرے پاس اور لیٹس کو یہی ٹیکنیک ہے یار گائز بلکل یہی ٹیکنیک ہے میرے پاس اور ہو گیا فائنلی یار گائز میں ٹیوب کے اندر آ گیا ہوں لیکن ایسی کونسی ٹیکنیکیں مجھے بھی بتاؤ یار تجھے کیوں بتاؤں چاپ تو نے کیا بولا تھا کہ یہ والی گاڑی کبھی بھی کر نہیں پائے گی ایک نمبر کی نوبری گاڑی لیکن لگتا ہے کہ آپ ڈرائیور کچھ زیادہ ہی اوپی ہو یار وہ تو ابھی تجھے پتا چلے گا انکل کتنا ہو گیا ہے تم نے 99% کلیر کر لیا ہے 99 کیا ہوتا ہے مجھے صرف 100% کا پتہ ہے اور ایک منع ایڈفائی صاحب یہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں گاڑی کو مجھے روکنا ہوگا بٹ گاڑی مجھ سے روکی نہیں ارے جیت کتنے زیادہ قریب تھے لیکن جیت نہیں پائے جیت نہیں پائے تو کیا ہوا ابھی جیت جاؤں گا ویسے بھی مجھے پتہ ہے کہ سنچان اور چاپ سے تو یہ راستہ کلیر نہیں ہونے والا لیکن یا حمیتہ اگر میں نے کلیر کر لیا تو پھر سنچان اگر کلیر کر لیا تو پھر تو جیت جائے گا ویسے بھی 90% تو نے بھی کلیر کر لیا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا نا تم لوگ کے پاس ٹیکنیک ہی نہیں ہے اور بھائی صاحب ٹیوب کے اندر پہنچ گیا تھا یہ آلموسٹ لیکن اس کی کسمت میں جیتنا لکھائی نہیں ہے سنچان ایک کام کر کے تو رہنے دے لیکن ہے ہمیں ابھی میری باری دوبارہ آئے گئی کیا مجھے ویسے لگتا نہیں ہے کہ تیری باری دوبارہ آئے گی اور مجھے بھی ایسے لگتا ہوا کہ سنچان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی اور آپ کی باری بھی دوبارہ نہیں آئے گی وہ تو ابھی دیکھ لیتا ہوں میں کہ میری باری آتی ہے یہاں پہ نہیں گاڑی تو ویسے literally میں اس کی ایک بیسٹ ہے لیکن وہ کہہ کہنا کہ چاپ گاڑی کو کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے اور ایک منٹر ابھی تک تو یہ گاڑی کو کنٹرول کیا کر رہا ہے چاپ اس طرح کیسے ہوگا اتنی زیادہ اوپی پلاننگ کے ساتھ آگے گیا تھا لیکن لگتا ہے کہ میری گاڑی کسی کام کی نہیں ہے بھول جاؤ تم دونوں بھول جاؤ کہ تم لوگ کبھی جیت پاؤ گے لیکن انکل آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ آپ نے مجھے ٹیوب کے اندر لا کے کھڑا کر دیا شاید آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے ٹریک کو ٹچ کیا تھا اس کا مطلب یہ کہ میں جیت گیا ہوں نہیں نہیں آمیٹی تم جیتے نہیں ہو تو میں دوبارہ ٹریک کو ٹچ کرنا ہوگا ایک نمبر کا چیٹر ہے یہ بھی لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں آر گا اس ٹریک کو تمہیں دوبارہ ٹچ کر لوں گا اور مجھے یہ ٹیکنیک اچھے سے پتا ہے پہلے وہ کہا ہے کہ میری گاڑی کے سپیڈ بہت زیادہ تیز تھی لیکن اب کی باری میں اپنی گاڑی کو بہت ہی زیادہ سلو لے کے جاؤں گا لیٹس دوبارہ گئی نیچے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ دیکھا آمیٹی جیتنا اتنا آسان نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں جیت پاؤں گے جیت کے تو میں دکھاؤں گا آپ کو لیکن ابھی سنچن کی باری ہے دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ کچھ کر پاتا ہے یہاں پھر نہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی میرے جیتنے کا چانس نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ اچھا کھیل رہا تھا میں لیکن یہ بھی تو کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب ایک منٹ ابھی یہ پہنچے گا مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ پہنچے گا لیکن نہیں کسمت کتنا زیادہ ساتھ دیری ہے میرا اس کا مطلب یہ کہ آج کا چیلنج میر رہی ہے ہاں بھائی صاحب آج کا پرائز صرف اور صرف مجھے ہی ملے گا لیکن ہم یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑیاں کو زیادہ ہی نوبڑی ہیں سنجن تیری یلو والی گاڑی کافی زیادہ اچھی تھی پتہ نہیں کیوں تُنے اپنی گاڑی کو چینج کر لیا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ والی لیمبورکنی سب سے زیادہ اوپی ہے جاپ اگر اوپی ہے تو پھر چیلنج کیوں کلیر گا کے دکھانا چیلنج تو اس سے کلیر ہو نہیں رہا ہے اور بول رہا ہے کہ گاڑی میری بہت زیادہ اوپی ہے لیکن اب کی باری یہ کر سکتا ہے جتنی سپیڈ سے یہ جا رہا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ یہ کر لے گا مگر کیا کر رہا ہے یار گائز میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کیا گلتی کر رہا ہے یہ اپنی گاڑی کو آگے سے نیچے کر رہا ہے جبکہ گاڑی کو آگے سے اوپر کرنا ہے تو پھر یہ بات آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی کیونکہ میں جیتنا چاہتا ہوں چاپ ساری کے ساری ٹیکنیکس میں تم لوگ کو بتاؤں گا نہیں ویسے آمیٹی جیت تو تم بھی نہیں پارے ہو لگتا ہے کہ سنچن جیتے گا سب سے زیادہ آگے میں پہنچ گیا ہوں اور یہ بول رہا ہے کہ سنچن جیتے گا ایک منٹ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون جیتے گا ابھی مجھے اپنی گاڑی کی سپیڈ کو زیادہ تیز کرنا ہی نہیں ہے لیٹس گو یار گائز یہ سپیڈ بلکل پرفیکٹ ہے مشکل تھا لیکن میں نے کلیر کر لیا اور یہ گاڑی چیک کرو اس بندے نے بلکل ٹھیک ہی بولا تھا ابھی بتاؤ پہلے کبھی دیکھی ہے کہ یہ گاڑی نہیں پہلے کبھی ایسی گاڑی نہیں دیکھی میں نے اور اس کا یہ والا جو سپوائلر تمہیں دیکھ رہا ہے نا یہ موونگ سپوائلر ہے ایسا ایک ایسے موونگ سپوائلر ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ اوپر نیچے ہوتا ہے کیا تم نے بلکل ٹھیک بولا یہ ایک موونگ سپوائلر ہے کافی زیادہ سلینسرز دیکھے ہیں لیکن یہ اس کا ایگزاوشٹ کدھر ہے اس کا ایگزاوشٹ یہ اوپر والی سائٹ پر اوپے بھائی صاحب یہ دیکھو ایگزاوشٹ اس کا کدھر لگاو ہے اور گاڑی تو لیٹرلی میں کچھ زیادہ ہی خطر آکے ہو اور اس کا سپوائلر واقعی میں موونگ ہے لیٹرلی میں یار گائز یہ دیکھو ابھی جیسے ہی گاڑی کو تیز کروں گا نا اس کا سپوائلر اوپر چلا جائے گا یہ دیکھو یار گائز اس کا سپوائلر گیا اوپر لیکن ابھی مجھے اس کو ٹھیک سے کنٹرول کرنا ہوگا لیٹس کو یار گائز اس کو ابھی ہم لوگ باہر لے کے جاتے ہیں اور ابھی اس کو چلا کے چیک کروں گا اس کا سپوائلر تو واقعی میں یار گائز اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ دیکھو ابھی اس کی سپیڈ سلو ہے نا اس لیے اس کا سپوائلر نیچے چلا گیا ہے لیکن اس کا اگزاست بھی کچھ زیادہ ہی بڑیا جگہ پہ لگا کے رکھا ہے اس نے یہ والی گاڑی لیمٹڈ ایڈیشن کی گاڑی یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ دیکھو اس کا سپوائلر گیا اوپر اور مارنا پڑے گا یار گائز گاڑی تو نو ڈاؤٹ کافی زیادہ اچھی ہے مجھے پسند آئی ہے اور آج کا چیلنج بھی کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا اگر آپ لوگ کو بھی آج والا میگا ریم پارک اور چیلنج اور یہ والا پرائز اوپی لگا ہے تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور میگا ریم پارک اور چیلنج کے اندر ٹل دن ٹکیرین با بائی